مجفر نگر کے خطولی تھانا چھتر کے محلہ نئی بستی میں دو پکشوں کے بیچ کہا سنی کے بعد خونی بباد ہو گیا جس کو لے کر دونوں پکشوں کے بیچ جم کر آدھے گھنٹے تک پتھر باجی ہوئی اور اس کے بعد ایک پکش نے دوسرے پکش پر تاور طول فائرنگ کر دی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک پکش دوارہ دوسرے پکش کے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کا اولنگن کرنے کے دوران سمجھایا گیا تھا جس کو لے کر دوسرے دبنگ پکش نے کہا سنی کے بعد دھاردار اتیاروں سے دوسرے پکش پر حملہ کر دیا دونوں پکشوں کے بیچ جم کر محلے میں لاتھی جنڈے چلے اور اس کے بعد چھتوں سے ایک دوسرے پر پتھراب کیا گیا وہی دبنگ یوک نے چھت پر چڑھ کر دوسرے پکش پر تاور طول تین فائر کر دیئے دونوں پکشوں کے بیچ کھونی سنگرس میں چھے لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کو شانت کیا اور موقع سے آٹھ لوگوں کو لوگ ڈاؤن کا اولنگان اور بیباد میں گرفتار کیا ہے نئی بستی محلے میں دونوں پڑوسی پکشوں میں ہوئے خونی بیباد کے بعد تناب کی استطیق بنی ہوئی ہے جہاں پولیس تینات ہے سی او خطولی آشش پرتاب کا کہنا ہے کہ پولیس کی اور سے دونوں پکشوں کے برود لوگ ڈاؤن کے اولنگان کا معاملہ درج کیا گیا ہے دونوں پکشوں پر ایف آئی آر درج کر ایک دوسرے کے پرتی ابھی اس میں گرفتاری کو لے کر ڈیٹین کیا جا رہا ہے لوگوں سے پوچھتا جاری ہے اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللیگل بیپن ہے تو اللیگل بیپن کی کاربائی تین بٹے پچیس آمس ایکٹ میں مقدبہ لکھ کر اس کے برود کری کاربائی کی جائے گی مجفر نگر سے لائف ٹوڑے کے لیے سمات داتا روحیت تیاغی کی ریپورٹ موسیقی موسیقی دو پکشوں کے بیچ مارپیٹ ہوئی ہے اس میں کسی چیز کو لے کر ویباد ہوا تھا دونوں پکشوں کے لائٹی دنٹے چلنے اور کچھ فائرنگ کی بھی نیوز آئی ہے اس میں سمبھلے دہراؤں میں مقدمہ پنچکرت کر لے گیا دونوں اور سے کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا جانکاری کی جاری ہے کہ کس کے دورہ فائرنگ کی گئی اور یہ بھی پرکاش میں آیا ہے کہ کئی بار ایسے لوگ لوگ ڈاؤن کا فائدہ لے کر ایک دوسری سے پچھلی پرانی رنجیش نکالنے کی کوشش کی تھی اس پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے پولیس کی اور سے دونوں پکشوں کے برد لوگ ڈاؤن کی اولنگن کا اور انے دھاراؤں میں مقدمہ لکھ لیا گیا ہے دونوں پکش جو بھی ایک دوسری کے پرتی کر آئیں گے اس کی ایف آئر لکھ کر سمبندیت کو جنگلز دیا جائے گرفتاری کے بارے میں ابھی اس میں دیتا جا رہا ہے ڈیٹین کیا گیا ہے دو لوگوں کو ان سے پوچھتا جاری ہے اور یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ کوئی اگر یہ ایلیگل ویپن ہے تو ایلیگل ویپن کے تین بیٹے پچھے سامسائٹ کا مقرمہ جب پر اس کے برد کارے رہے کی جائے پھر پولیس پر بھی آروپ لگایا جا رہے ہیں پولیس پر تو آروپ اس لئے ہوگے جی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں ایک پپس کو دیکھتے ہیں دوسرے پپس کو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی آروپ لگا ویسے ایسا کوئی بات خائیں گے